جوڑ موننگ آج اپنے آرتک کراکلاب کو پروید کرنے والے کارک کے بارے میں دن کریں گے لاسٹ لیکچر میں بھی اپنے آرتک کراکلاب کو پروید کرنے والے کارک کو دن کیا تھا آج اگلا کارک ہے راجنیتک کارک کسی بھی پراند کے سو نیو جیت آرتک وکاس حیطو ریجی کی نرنائک بھومی کا ہوتی ہے ساماجی کے آرتک شمائیں سمجھلیت کرنے کے لئے دن کیا سکتا ہوتی اتہ راجی کی ارد بیوستہ میں ہشت سپ انواری ہو جاتا ہے کسی بھی راجی یا کسی بھی پراند کا وکاس اس کی راجنیتک استرطا پر نظر پر کرتا ہے اب ان کا کہہ سکتا ہے کسی بھی راجی کا وکاس آرتک وکاس اس کی آرتک گتیو دیا ساماجی کے وکاس جو آرتک شمائیں کے لئے راجی کے پاس دن کی آپورتی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اتہ راجی کی وکاس یا ارد بیوستہ میں سرکار کا دکھل بہت ہی انواری ہیں اس ارد تنتر کی وکاس میں بھی بین پرکار کی بادائیں بھی آتی ہیں جو راجنیتک پرواہ کے قرآن اتپن ہوتی ہیں جیسے پونجی کا باو، پراکرتک سنسا دنگل پدوہم، بچتوے وینی یوک کی کمی، ویجوگی کرن کا باو، پونجی نرمان میں کمی، بڑھتی ہوئی بیروزگاری ارد تنتر کی وکاس میں یہ بھی بین پرکار کے جو بادائیں ہیں اس کا اپنی سپیسٹ ویجدار اپریکا مہادی پر لے سکتے ہیں اپریکا مہادی ویسو کا سب سے دھنی سنسا دنگلوں کے سب سے دھنی مہادی پھے لیکن وہاں پونجی کا باو ہے، پراکرتک سنسا دنگل پدوہم ابھی تک ہوا ہے مامنیوں کی کمی ہیں، انویسٹمنٹ کی کمی ہیں، فوران انویسٹمنٹ کی کمی ہیں، انڈیسٹرلائزن کا ابھاو ہے، پونجی نرمان میں کمی ہیں، بڑھتی بھی بیروزگاری ہیں اور تیرو گتی سے جنسے کے بڑھتی طریق پر مکارک منا گئے ہیں تو اپن کہہ سکتے ہیں کہ راجنیتی کارک یا کسی دیش کا راجنیت ایک سسٹم اگر اچھا ہوگا اگر وہاں سنسا دنگلوں کا دون اچھترس ہوگا، پونجی نویس ہوگا، پونجی کا باو نہیں ہوگا پراکرتک سنسا دنگلوں کا دون تیج گتی سے کیا جائے گا تو اس کا دیش کا عدو کی بکاس بھی تیج گتی سے ہوگا ساتھ ساتھ میں اس میں رہنے والی جو پوپولیشن ہے جنسنگ ہے اس کا آردھے کی بکاس بھی تیج گتی سے ہوگا اس کا پرتی اکتی آئی، سکسہ، سواجتی، سارے تنتر پر پیسو کے قارن ان کا بکاس تیج گتی سے ہوگا اٹھا تب ان کہہ سکتے ہیں کہ راجنیتی کارک سے جو اٹھ تنتر کا بکاس میں بادہ ہی اتنے ہوتی ہے اگر کسی دیش کا اگر اٹھ تنتر اچھا ہے تو وہاں اس کا مانو بکاس اس کا بھی ادھیک تم ہوگا تب ان کہہ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے اپریقہ مادی میں سنسا دنوں کا دون میں کمی کی جاری ہے یا سنسا دنوں کا جو الف دون ہونے کے قارن اس کا بکاس ابھی تک ابرود ہو رکھا ہے اس کا بپریت اپن ادھران لے سکتے ہیں یو ایسے کا یا یورپین کنٹریز کا جہاں سنسا دن کا دھونتی تیج گتی سے ہوتا ہے پونجی کا بھاو نہیں ہے بچے تو بھی بینیو کی کمی نہیں ہے اور جو کی قرن کا بکاس تیج گتی سے ہوگیا پونجی کے نرمان بھی تیج گتی سے ہو رہا اور بیروزگاری کم ہے اور روزگار کے سادن اپلت ہونے کے قارن اپریقہ اور یو ایسے یو ایسے اور یورپین کنٹریز میں انترہ آپ کو اس پر دکھائی دے سکتا ہے سرکار کا دائیتیو کیا ہے سرکار دورہ پراکرتی سادنوں کا اچھی تون کرنے کے پسات اسے تو پونجی کسل سرمیک ادھرمتہ تکنی کی گیان پریبین ویس انچار کے سادن اور جا کے سادن اپلت کروانا بھوتی جروری ہے کسی بھی آرٹی کرکلا کو سجد کرنے کے لئے سرکار کا یہ دائیتیو بنتا ہے کہ سرکار پراکرتی سادنوں کا اچھی تون کرنے کی ایک پرپاٹی ایک بیدی یا ایک پرکار کی روزگار کے سادن دینے والی ویقاس یوزنا لاغو کرنی چاہیے یا نیوجن کی یوزنا لاغو کرنی چاہیے جس میں پونجی نیویس ہونا بہت ہی جروری ہے کسل سرمیک بھی ہونا جروری سکلڈ اگر لیبر ہوگی تو کسی بھی دیش کا ویقاس تیج گتی شوکا ادیمتہ ہونے بہت جروری ہے تقنیقی گیان گیاں بہت ہی میتوپونی یوگدان ہیں پریوین کے سادن اور سنچار کے سادنوں کا بھی کسی بھی آرٹی کرکلا کو سجد کرنے کے لئے میتوپون مانا گیا ہے اس کے ساتھ ارزا کے سادن اپلت کروانا بھی کسی بھی ادیوگ یا کسی بھی آرٹی کرکلا کے لئے میتوپون مانا گیا ہے راجنیتک کارکو کا میتوپون پرباب کیا ہے ادیشی کی پورتی کے لئے نیتکت اپائی نردارت کرنا پرمک نیتیاں کون کون سے ہو سکتی جیسے راجکوشی نیتی مودرک نیتی ویدوگک نیتی اور سرم نیتی آدھی ہونا کسی بھی دیش کے لئے آرٹی کرکلا کو سدھٹ کیا جا سکتا ہے تو اپن کہہ سکتے کہ کسی دیش کا ویقاس کرنے کے لئے بیبین پرکار کی نیتیاں بنانا کسی سرکار کے لئے سب سمیتوپون مانا گیا ہے سرکار اگر راجکوشی نیتی بنائے گی مودرک نیتی کا نرمان کرے گی عدوگک نیتی کا نرمان کرے گی سرم نیتی کا نرمان کرے گی تو اپنا ہاں بھی اس دیش کا ویقاس تیج گتی سے ہونے لگ جائے گا اور جو آرٹی کرکلا پر وہ بھی تیج گتی سے آپ کو اسپرس روپ سے دکھائی دینے لگ جائے گی اسی پرکار سے آرٹی کرکلا کو پروید کرنے والا سانسکرتک کارک کلٹرل جو فیکٹر سے وہ اس پرکار سے ہیں سانسکرتک ویبین پرکار سے جیسے ریتی ریواد، سوچ، جیون سیلی، درم، عادی کا پرباؤ آرٹی کرکلا پر پڑتا ہے بھاگی وادیتہ کے وسیبوت منوشی کے دورہ کیے گئی آرٹی کرکلا بھی کاسی جڑے ہوئے نہیں ہوتے ہیں ہتے وہاں کا الفی بھی کاس ہوتا ہے اپنے کہہ سکتے ہیں کہ اپری کا مادیپ میں بھاگی وادیتہ یا بھاگوان کے پرویسے یہ مان کر کہا جاتا ہے کہ بھاگوان کی دی ہوئے سانسکتے ہیں اس کا دون نہیں کرنا چاہئے ان کا پوجن کرنا چاہئے تو اپنے یہاں اس پر سوپ سے جانگرے پارپ ہوتی ہے اس کا الف وکاس ہوا ہے اس مادیپ میں ابھی بھی بیروزگری ریٹ سب سے زیادہ ہے جنسے کے عورد سے سب سے زیادہ ہے کارانوں کی وہاں بھاگی وادیتہ اور بھاگوان کے بھرے سے ریک کر کے وہ سنسا دونوں کا پوجن کرتے ہیں اگر وہ سنسا دونوں کو نکال کر کے ان کو ادیوک یا کچھے کے اندر یا ادیوک کے اندر پر لے جا کر کے پروسیسنگ کر کے یا ویندرمیت کر کے نیا مال کا نرمان کرتے تو بھی ویسو کے نقشے پر آپ اس پر شروع سے دکھائی دینے لگ جاتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے وہاں بھاگی وادیتہ یا احسانسکتے تھے تو ادکتہ پروسیسنگ ہونے کے قارن ان کی جیون سلی یا درم کے پڑتی ان کی سوچ ایسی ہو گئی کہ جو بھی سنسا دنے وہ ہمارے لیے کیول پوجی ہے اس کو اپن دہن نئی کر پاتے ہیں اس لئے ان کا وکاس بھی پچھلا ہوئے اس پر دکھائی جاتا ہے الفی وکشت کے روپ میں اپریقہ مادی آتا ہے اسی پرکار کرسی پرانتوں میں نیرو کا جوڑا جانا ایک پرکارتنگ منا جاتا ہے یہ بھی آپ اس پر سوپ سے دیکھا جا سکتا ہے مانو سمو دورہ آرتی کراکلاب کا اندوشوانس سے جوڑا ہونا یہ بھی اس پر سوپ سے دیکھا جا سکتا ہے جو آرتی کراکلاب ہے اس میں مانو سمو یہ جوڑ لیتا ہے کہ جو بھی اپن کراکلاب کر رہے ہیں وہ فرکرتی کے ساتھ چیرچار کر رہے ہیں وہ ہمارے لئے اندوشوانس کے ساتھ میں جوڑا ہونا ضروری ہے روڑی وادیتہ سوچ سنطان اوردی سے جوڑی سنسنگ کے وست پورٹ کیسے تربی من جاتے ہیں ارتشانس کرتی کارکوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ روڑی وادی سوچ یا پراثین سوچ میں یہ منا جاتا ہے کہ سنطان اوردی یا سنطان یا جنسنگ کے وردی میں ان کا یوگدان رہتا ہے جس کو اپنے اس پر سوپ سے کہہ جائے سکتے ہیں اپریقہ کا نائجیریہ جہاں سب سے زیادہ جنسنگ کے وردی در ہے جنسنگ کے وست پورٹ گروہ میں جانا جاتا ہے اپریقہ مادے کو سب سے زیادہ جنسنگ کے ورادے سے آرتشان کارک میں پراکرتک سنسنگ اپلوبتہ اس کا یہ توچیت اپیوگ بھی ہونا بہت زیادہ جروری ہے جنسنگ کے اوامانی سنسنگ کے اپلوبتہ اپیوگ پونجی سنچے اوچیت نویس بازار کے نرکرتہ وستار آرتشان نیوجن اردھ بیوستہ کی وردی در کا پریورتن پر آداریت ہونا آرتشان کے ایکنومک فیکٹر میں یہ کہا جاتا ہے جو پراکرتک سنسنگ نے وہ ہر جگہ اپلوبت ہونا وہ زیادہ جروری نہیں ہے جہاں جہاں اپلوبت ہیں وہاں وہاں اپن آرتھیک وکاست دیج گتے سے کر سکتے ہیں یا پھر جنسنگ کے اوامانی سنسنگ کے اپلوبتہ بھی اور ان کا اپیوگ بھی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے جیسے پچھلی لیکچنہ بتائے کہ کسل سر میں گیا اس کے لئے نوکر ہوگا اگر پونجی نویس ہوگی اگر تکنیکی گیان ہوگا تو اپن ویبین پرکار کی جو جنسنگ کیا ہے جو مانو سنسا دینے اس کا اپن پراکرتک سنسا دنوں کے دون کے لئے پریوک کر سکتے ہیں اسی پرکار سے پونجی سنچے اوچیت نویس کا ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے جہاں سنسا دینے وہاں پونجی نویس کر کے ان سنسا دنوں کو دون کر کے ان کو نکال کر کے بھی نرمیت کر کے یا نیا مال بنا کر کے اس کو مارکیٹ میں سیل کریں گے اس کے پاس میں دیوک لگا کر کے کسی بھی پردیش کسی دیش کا وکاس کیا جا سکتا ہے یا پھر آرٹک نیوجن کیا جا سکتا ہے اسی پرکار سے اردویستہ کی بردی در کا پریورتن یا اداریت ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے آرٹک کارکو کے پرنام شروع نرمیت ہونے والے اردویستہ کے بن شروع اس پرکار سے ویسو میں جسے پونجی وعدی اردویستہ سماج وعدی اردویستہ مصرت اردویستہ بند اردویستہ اور کھلی اردویستہ یہ سارا کا سارا جو پراکت سنسادنوں کے درستی سے دوہن کیا جارہا ہے جو مانوں کے دورہ ویبین پرکار کی سامگری نربیت کی جارہی ہے جو مانوں کے دورہ ویبین پرکار دیوک کے اندر لگائے گئے ہیں ان میں اس کے آدار پری اپن آرٹک کارکو کے آدار پری اپن ویسو کو ویبین پرکار کی اردویستہ میں میں اکتیگرد انڈیزول لاب یا مینیفیٹ یا پروفیٹ کے لیے اس پرکار کی ایکٹیوٹی سمپن کی جاتی ہے یا نیجی سہتر کا نیویس پونجی تقنیق پر زیادہ دیان دیا جاتا ہے اودانان کے روپ میں یو ایسے گریٹ بیٹن اور فرانس اس پرکار کے اردویستہ میں پونجی پر یا تقنیق پر زیادہ نیویس کیا جاتا ہے یا نیجی سہتر کا نیویس زیادہ ہے پرائیویٹ سیکٹر کا پروفہ زیادہ رہتا ہے اور یہ اکتیگرد لاپ کے لیے اس پرکار کی ایکٹیوٹی سمپن کی جاتی ہے جو ویسو میں پرسیدے ہوئے پونجی وادی اردویستہ کے نام سے جانے جاتی ہے جیسے یو ایسے بیٹن اور فرانس دوسرا سماجورد اردویستہ اس اردویستہ میں اتپادن کے سادن جیسے پونجی بھومی سرم پر راجی کا نینترن ہوتا ہے جیسے اردویستہ اس میں پونجی بھومی سرم پر راجی کا نینترن ہوتا ہے جیسے یو ایسے بیٹن اور فرانس دوسرا سماجورد اردویستہ اس میں پونجی بھومی اور سماجورد اردویستہ کو سامل کیا جاتا ہے جسے مرسید اردویستہ کے نام سے جانتا ہے اس کا تازہ ادھرن ہے بھارت اس اردویستہ میں نیجی اور سازنک شتر کا آرتک کراکلاب میں یوگدان دیتا ہے اس کا ادھرن ہے بھارت بند اردویستہ اتری کوریا کے اردویستہ کو بند اردویستہ کے نام سے جانا جاتا ہے کلوز ایکونیمک کے نام سے جانا جاتا ہے بھائی اردویستہ سے اس شتروں کا سمن نہیں ہوتا ہے جس میں آیات نیریات کا سنی ہونا تیتا نیجی سیتر کی بھومی کا نگنی ہوتی اداران کے روپ میں اتری کوریا بند یا کلوز ایکونک میں کسی بھی پرکار کا آیات نیریات نہیں ہوتا ہے آیات نیریات پر پرتبند ہوتا ہے کہ خود کے سیتر میں یا انٹرپارٹ میں یا خود کے دیش کے اندر ہی نیجی سیتر کا یا خود سیلپ کر کے اس اردویستوں کو آگے گروت کی جاتی ہے اترپن کہہ سکتے ہیں اتری کوریا بھی سکر ایک ایسا دیش ہے جس میں بند اردویستہ پائی جاتی ہے کھولی اردویستہ کسی کو بھی کسی بھی پرکار کی ویپار کرنے کی چھوٹ ہوتی ہے اترپن سرکار کی ایسی نیتیاں ہوتی ہے جس میں جن سادہ رنگ و جوگ بھی اینی ویپار کر سکتا ہے اترپن کھولی اردویستہ میں ویپار کو پرسن دیا جاتاں مکہ اوڈیش ہوتا ہے جیسے ہونگ کونگ کے اردویستہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیبین پرکار کی جو اردویستہ پونگی ویڈی اردویستہ سماج ویڈی اردویستہ مشہد اردویستہ بند اردویستہ اور کھلی اردویستہ جس کے علیکلوک تدارن ہیں آپ کو یاد رکھنا ہے اور بھارت میں کس پرکار کی اردویستہ پائی جاتی ہے مشہد اردویستہ پائی جاتی ہے وہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے amongst موسیقی